نوردیر میں اے این پی کے رکنے صبح اسمبلی حاجی بہادر خان میں کرونا وائرس کی تزدیک ہو گئی فوکل پرسن ڈاکٹر رشاد کے مطابق حاجی بہادر خان ان کے بیٹے اور سیکریٹی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافہ نیشنل کمانڈرن آپریشن سینٹر کے مطابق 24 کھنٹوں میں مزید 1764 کیسز سامنے آ گئے تعداد 25837 ہو گئی مزید 35 افراد جان سے گئے جانبھاک افراد کی تعداد 594 ہو گئی پنجاب میں 1033 سن میں 9093 خبر پختون خواہ میں 3956 بلوشستان میں 1725 اسلامباد میں 558 گلگت بلتستان میں 394 اور آزاد کشمیر میں 78 افراد متاثر کراشی سمیت پورے سن میں آج 12 بجے سے ساڑھے تین بجے تک مکمل لوکڈاؤن ہوگا نماز جمعہ کے استعمال نہیں ہوں گے سرکوں پر ٹرانسپورٹ بند رہے گی کھانے پینے کی اشیا سمیت تمام دکانے بند رہیں گی تمام کاروباری سرگرمیاں موطل کرنے کی ہدایر تامیراتی سیکٹر بھی مکمل طور پر کھولنے کا اعلان وفاقی وزیر حماد حضر نے کہا محلوں میں چھوٹی دکانے اور مارکٹس کھلیں گی البتہ بڑے شاپنگ مالز بدستور بند رہیں گے چھوٹے تاجے سہری سے شام پانچ بجے تک کاروبار کر سکیں گے کھانے پینے کی دکانے اور میڈیکل سٹورز پورے ہفتے اور باقی کاروبار پانچ دن کھلیں گے ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے پندرہ جولائی تک بند رکھنے کا اعلان وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تمام بورٹس کے امتحانات منسوک کر دیئے گئے میٹرک اور انٹر سمیت تمام طلبہ کے سابقہ نتائج کو سامنے رکھ کر پروموٹ کیا جائے گا لوگڈاؤن میں نرمی پر ویو ایچو کا انتباہ ویو ایچو کے سربراہ کہتے ہیں لوگڈاؤن ختم کرنے میں جلدبازی نہ کی جائے اگر ممالک نے ایس او پیس پر عمل نہیں کیا تو واپس لوگڈاؤن میں جانا پڑ سکتا ہے ایل او سی پر بھارتی فوج کی پھر سیز پائر مہائدے کی خلاف پر سی نیزہ پیر اور رکھ چکری سیکٹرز پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال خواتین اور بچوں سمیت چھ شہری زخنی ماہ سیام نے آج نیوز کی خصوصی چانسپیشن باران رحمت جاری اداکارہ نیلم منیر بنی آج نیوز کی مہمان علماء کرام کی دینی موضوعات پر سے حاصل گفتگو ٹرانسمیشن میں کبھالی نے سما بان دیا